با جی، عمر ٹھیک تھا نا رات پر دیکھا، میں نہ کہتی تھی اسے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا چاہے ماں ہو یا نہ ہو ارے بھائی بچہ ہے اسے کیا پتا اور پھر میں نے فوزیوں کو بلالیا تھا میں نے اس کے ساتھ ہی سو گئی دیکھا، اہم ہی اتنا رولا ڈالاوا تھا رو رو کے سب کو بلے جاری تھی بچہ ہے بچہ ہے خالہ ایک ماں کا اپنے اولاد کے لیے بلا وجہ رونا ہوتا ہے کیا آپ خود بتائیں اگر میں آپ کو آئیمہ سے دور کر دوں تو آپ کیا کریں گی ہی اللہ یہ لڑکا تو مجھے بدوائیں دینے پر اتر آیا ایسا کیا کہہ دیا میں نے دیکھا ابھی تو میں نے صرف یہ بات کیا اور آپ کو پورا لگیا لیکن آپ لوگوں نے ایک انسان کے ساتھ یہ کر دیا ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی احساس ہی نہیں اس بات کا افان میں تمہاری یہ بتمیزی مزید برداشت نہیں کروں گی تم روز بروز باگ ہی ہوتے جا رہے ہو میں بغاوت نہیں کر رہا ممی آپ کے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں ممی آپ سوچے تو اینی بھابی نے آپ کے مرتے ہوئے بیٹے سے شادی کی انہیں آخری لمحات میں خوشیاں دی اس گھر کو وارث دیا ممی آپ کو تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے لیکن آپ بھارت میں آپ دونوں کے یہ بتا رہا ہوں کہ میں بھابی کو لینے جا رہا ہوں واپس اس گھر میں لانے کیلئے آفان خبردار اگر میری اجازت کے بغیر تم اسے یہاں لے کر آئے تو یاد رکھنا میرا مرا ہوا مو دیکھو گے تو ممی آپ لو جو کچھ گھر رہے اس کے بعد میں ایموشنل بلیک ملنی ہوں گا اور ویسے بھی گھر کے بڑے جب زیادتی کرنے کی حد پار کر دینا تو کچھ فیصلے خود کرنے پڑتے ہیں اگر تم اس بار اسے گھر میں لے کر آئے تو تمہیں اپنے لیے بھی اس گھر کے دروازے بند ملیں گے یہ سوچ لینا تو مجھے دروازے کھلوانے آتے ہیں ممی میں آپی کا بیٹا ہوں بس فرق یہ ہے کہ میرا ضمیر ابھی بھی زندہ ہے باجی میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ اس کی اور آئیمہ کی شادی کروا دے ورنہ اینی اسے اپنے جال میں پھسا لے گی پوری طرح آپان کچھ بھی کرو دردانہ بچ کر دو جب دیکھو آئیمہ کی شادی آئیمہ کی شادی کروا دوں گی اس کی شادی دیکھنی رہی ہو میں کتنی ٹنشن میں ہوں اور تمہیں شادی کی بڑی ہے آپ فان کا کچھ کریں ممی مجھے تو یہ ڈر ہے کہ یہاں ہم آفیس جائیں گے اور ادھر یہ اینی کو لے کر اس گھر میں آ جائے گا اور کون روکے گا اسے ایمل اور میں اس گھر میں ہوں گے آپ دونوں کو بڑا خاطر ملائے گا وہ جیسے گارز اور چوکی دار کو کہا تو اچھا خاصا تماشا ہو جائے گا ارے پورے محلے میں کیا عزت رہ جائے گی ہماری یا اللہ یا اللہ میں کیا کروں کیا کروں میں ممی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ای ٹھنک کہ آپ کو آفیس جانا سہی اور مجھے گھر پر رکھنا سہی اگر کوئی امپورٹن میٹنگ ہوئی تو میں آن لائن کنڈکٹ کرلوں گا بڑا ایٹھا سکتا ہوں گا ہم میرا بھی یہی خیال ہے اتنی آسانی سے مت خسنے دیجئے گا اینی کو اس گھر میں باجی آنے تو دو اسے ابھی تو شروعات ہیں میں نے بھی اس لڑکی کی زندگی عذاب نہ بنا دی نا تو میرا نام بھی فاخرہ نہیں موسیقی 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 موسیقی